بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات لادلہ گھبرا گیا یہ لادلہ کون ہے اور اس کے گھبرانے کی بنیادی وجہ کیا بنی اور پھر اس لادلے نے چالیس افراد کی خدمات جو ہیں انہیں حاصل کر لیا ہے کیا یہ چالیس افراد مل کر اس لادلے کے داغ دھو پائیں گے اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے وائٹ پیپر جاری کر دیا عوامی مسائل کا اور پھر موشی قتل کا جو پاکستان کی عوام کا کیا گیا لیکن ویورس سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ یہ لادلہ صرف لادلہ نہیں بلکہ یہ انوکھا لادلہ ہے جو کھیلنے کے لیے چاند بھی مانگ رہا ہے اور ساسا سورج بھی مانگ رہا ہے لیکن شاید اس لادلے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ چاند کی چاندنی جلاتی نہیں ہے بچا لیتی ہے مگر سورج کی تیز روشنی سے آپ جل جاتے ہیں اور یہ ایک ڈیل اس لادلے نے حالات کے ساتھ اور پاکستان کے طاقتور لوگوں کے ساتھ کی ہے اس لادلے کی لادلے پن کی جو وجوہات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر ایک ایک کر کے جو چیلنجز نون لیگ کو اس لادلے کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور دیگر جماعتوں کے جو تحفظات ہیں اس کا بھی ہم جائزہ لے لیں گے بیورزر اس لادلے پن کی وجوہات کیا ہیں ائرپورٹ پر آپ کا شہانہ استقبال کیا جاتا ہے بائیومیٹرک مشین ائرپورٹ پر لاکر عدالتیں جو ہیں آپ کو ایک ریلیف دیتی ہیں جلسے میں سرکاری وسائل کا بے دریغ جو استعمال کیا جاتا ہے مریم سمیت پورے شریف خاندان کو پروٹوکول ملتا ہے جو پروٹوکول پاکستان میں سربراہ مملکت کو دیا جاتا ہے وہی پروٹوکول اس وقت نواز شریف کے ساتھ یعنی اس لادلے کے ساتھ چل رہا ہے راستے کے تمام کانٹوں کو حاسنی بلکہ مو سے نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے اب سوال بیورز اس کے اندر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے کیوں پریشان ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس لادلے پن کو کس طرح ختم کرنا چاہتی ہے اور یہ لادلہ پن جو ہے اس کا حل کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے نواز شریف صاحب لینڈ کیے نا تو اسی دن پاکستان پیپلز پارٹی نا نا یہ نعرہ لگایا تھا کہ لادلہ آ گیا ہے اور لادلے کو بچانے کے لیے اب سب کچھ جو ہے وہ کیا جائے گا اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف میں بھی نواز شریف کو لادلہ کہہ کر پکارا اور یہ قصہ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے یعنی لادلے پن میں مزید اضافہ ہو رہا ہے لادلہ پن کم نہیں ہو رہا ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہیں اور چاند کے ساتھ سورج کی تمنہ بھی اس لادلے کے دل کے اندر موجود ہے سوال یہ ہے کہ نواز شریف پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا پریشان ہے کیا نواز شریف یہ چھاپ مٹا سکیں گے اسٹیبلشمنٹ کا لادلہ ہونے کی چھاپ مٹانے کے بارے میں نواز شریف کا فکر مند ہونا ایسے ہی ہے جیسے کوئی مچھلی پانی کا جانور ہونے کی چھاپ مٹانے کے بارے میں فکر مند ہو مچھلی پانی میں ہوتی ہے وہ خوشکی پہ رینگ نہیں سکتی یا چل نہیں سکتی لیکن نواز شریف صاحب جو ڈیل کر کے آئے اب اس ڈیل کے بعد انہیں اس کی قیمت اور اس کی چھاپ بار بار یہ کہنا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں نواز شریف کو پہلے اپنے خاندان میں صفائی موہم شروع کرنی پڑے گی چونکہ سب سے پہلے ان کے خاندان میں سے کہا گیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارہ ہوں اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے لادلے نہیں ہیں آپ کا بھائی تو آنکھ کا تارہ ہے آپ لادلے بھائی تارہ تو آپ کا جو پورا کمبہ ہے وہ پورا ہو گیا تو آپ کو اقتدار میں آنے سے کون روک سکتا ہے ان کا فیورٹ ہونے کا آپ نے دعویٰ کیا اس کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر لندن بھی گئے سب سے پہلے انہیں اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور آپ نے یہ چالیس افراد کی ایک ٹیم تیار کی ہے جو آپ کے چہرے سے آپ کے مستقبل سے آپ کے حال سے آپ کے ماضی سے یہ داغ اتارنے کی کوشش کریں گے اس کا بقاعدہ طور پر آغاز جو ہے وہ آپ کو شباز شریف کے اس بیان سے کرنا پڑے گا سوال ویورز یہ کہ کمیٹی کی صدارت کون کرے گا آپ کو یاد ہے کہ یہ چالیس افراد کی کمیٹی جس کی صدارت جو ہے وہ اس کمیٹی کے سربراہ جنہیں کو بنایا گیا ہے وہ عرفان صدیقی صاحب ہیں جو نواز شریف صاحب کے ایک طرح سے استاد بھی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف نے سوشل میڈیا کے دور میں اسی سالہ عرفان صدیقی کو آرڈر دیا کہ کچھ ایسا لکھ کر دیں کچھ ایسا لکھ کر دیں کچھ ایسا بیانیاں ہمیں دیں کہ میرے اوپر سے یہ لادلے کا ٹیک ہٹ جائے عرفان صدیقی جنہیں سوشل میڈیا کا کچھ اتا پتا نہیں ہے اور کیا وہ اس لادلے کا ٹیک ہٹانے میں کامیاب ہوں گے نواز شریف لادلے کے امیج سے پریشان اب کیوں ہیں یہ ایک بنیادی سوال ہے کیونکہ اس کی نا ایک بیک فائر آیا اس پوری کمپین کا اس پورے جو ایک سیٹنگ نواز شریف کو بنا کر دی جا رہی اور جو کھیل جس پلینگ فیلڈ کے اندر نواز شریف کو اتارا گیا وہاں سے جو تماشائی ہیں گراؤنڈ کے چاروں طرف اب یہ لادلے لادلے کی آواز جو ہے وہ لگا رہے ہیں ویورز ماضی میں نواز شریف کی ساری سیاست جو تھی نا وہ اسٹیبلیشمنٹ مخالف بیانی اپر رہی آپ کو یاد ہے نا کہ جنرل باجوا آپ کو حساب دینا پڑے گا فیض حمید آپ کو حساب دینا پڑے گا مشرف صاحب کے بارے میں کیا کہا بلکہ آپ نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف تو عدالتوں میں کیسز کھلوا دیئے تیارہ سازش کیس کے حوالے سے اور پھر جو کچھ ہوا وہ قوم کے سامنے اور اس سے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا وہ بھی اسی تاریخ کا حصہ ہے یعنی اسٹیبلیشمنٹ مخالف بیانی اے نواز شریف ہمیشہ سے دیتے آئے اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عوام میں نواز شریف کو پجرائی ملی اسی وجہ سے ملتی رہی کہ آپ اسٹیبلیشمنٹ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے لیکن اب حالات بدل گئے دوہزار تئیس کے اندر یہ بیانیا اب ماضی کا حصہ بن گیا اور نواز شریف صاحب نے ایک نیا بیانیا اور ایک نیا نعرہ لگایا ہر طرف سے گالی پڑھ رہی ہے تاثر یہ بن رہا ہے کہ نواز شریف تو کسی کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آ رہے ہیں اور پھر ویورز جو جماعتیں کچھ لوگوں کی مرہونے منت ہو اور ان کی پوری سپورٹ ہو تو وہاں پر عوامی مقبولیت کیا آپ کو ملے گی ہی ایک بنیادی سوال ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال دوہزار آٹھ کے وہ انتخابات کاف لیگ پریوی مشرف کی حمایت کے باوجود اپنا لوہا اور عوام میں مقبولیت حاصل نہیں کر سکی اور الیکشن جیت نہیں سکی لادلے کا تاثر بننے سے نواز شریف کا اپنا سیاسی قد چھوٹا ہو رہا ہے پہلے بھی قد نہیں تھا جتنا تھا وہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے تاثر یہی جا رہا ہے چونکہ نواز اب اپنی زور پر الیکشن نہیں جیت سکتے لہٰذا انہیں بے ساکھیوں کی ضرورت ہے اور پھر ویورز لادلہ بننے کی قیمت اب نواز شریف صاحب کو چکانا پڑے گی اور پھر کیا نواز شریف اس قیمت کو چکانے سے گھبرا رہی ہیں جو میں نے پروگرام کے شروع میں بات کہی نا کہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چاند بھی مانگے اور ساتھ میں سورج بھی مانگے چاند کی چاندری تو شاید آپ کو کچھ نہ کر سکے لیکن سورج کی کرنے آپ کو جلا کر جو ہے وہ ختم کر دیں گی اور اب آپ کو اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گی اور نواز شریف اور ان جیسے لوگوں کو یہ بات ہمیشہ سے معلوم ہوتی ہے کہ ہم اگر اقتدار میں کسی کی مدد لے کر آ رہے ہیں تو پھر ہمیں ان کی مرضی کے مطابق ہی چلنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جو سکرپ دیا جائے آپ اسے فالو نہ کرے اور شباز شریف صاحب نے یہ کر کے دکھایا سولمہ میں مگر نواز شریف کے لیے کیا یہ کرنا مشکل ہوگا یہ ایک بنیادی سوال ہے یہ بھی سوال کہ باکستان دریقے انصاف کی مقبولیت نواز شریف کو مزید کیا پریشان کر رہی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو نواز لادلے کے تاسو سے پریشان نہ ہوتے اس کو نظر انداز کرتے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں انتہائی کامیابی کے ساتھ جس طرح عمران اور ان کی جماعت نے استعمال کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکا اور اسی لیے پاکستان دریقے انصاف آج مقبول ترین جماعت ہے نواز شریف کی پارٹی کو اپنے لادلے ہونے کا تاثر ختم کرنے کی ہدایت کیا بتا رہی ہے یہ ایک انتہائی اہم سوال اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ہے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ نواز وزیازم نہیں بنے گا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایسا نہیں چاہتی نواز کے دل میں کہیں سابقہ اسٹیبلشمنٹ سے انتقام لینے اور احتساب کرنے کی خواہش موجود ہے جو اس نے شباز شریف کے کہنے پر دباہ رکھی ہے اور نواز شریف کی شدید خواہش ہے کہ نون لیگ پاکستان دریقے انصاف والی مقبولیت کے ساتھ الیکشن لڑے اور ویورز یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کر نہیں ہو سکتا آپ کو ایک جنون بیانیاں اور منشور دینا پڑے گا پاکستان کی عمام کو لیکن لگتا یہ کہ ہاؤس آف شریف صرف چوتھی بار وزیازم نواز شریف کو بنانے کی خواہش کا جس طرح انہوں نے اظہار کیا اس کو حتمی انجام تک پہنچانے کے لیے ہر وہ کام کر رہی ہے جس کے لیے انہیں ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی اور ویورز یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پاکستان مسلمی قنون نے جس طرح سے ڈیلز کی ہے نا اور سیاسی منظرنامے پر اب ان کا صفایہ جو ہے نا وہ دیوار پر لکھا ہوا ہے آج ہو ایک سال بعد ہو دو سال بعد ہو لیکن پاکستان کی عوام کی عدالت کے اندر جو مقبولیت کا گراف تھا یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا آپ کی چوتھی بار وزیازم بننے کی خواہش تو پوری ہو جائے گی لیکن پوری کی پوری سیاسی جماعت جو ہے وہ بی ٹیم بن کر اب یہ جو مہر اور جو داغ ہے نا اس کے اوپر لگ جائے گا جسے آپ کبھی بھی یعنی کئی دھائیوں تک جو ہے یہ داغ نہیں دھو پائیں گے نوازشی صاحب کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ پارٹی کے پلے اب کچھ بھی نہیں ہے بیانیاں نہیں ہے کارکردگی نہیں ہے اور وہ اب ماضی کے واقعات کو بنیاد بنا کر شاید ایک اسٹیبلشمنٹ کا وکٹم کارڈ جو ہے وہ پلے کریں گے اور وہ یہ کہیں گے جس سے انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کہا کہ ہماری تین بار اچھی بھلی حکومت کو آپ نے چلتا کیا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی پرویوڈز اگر نوازشی صاحب لادلہ اب نہیں بننا چاہتے نا تو پھر آپ ذرا غور کریں رانہ سناولہ کے اس بیان کی طرف وہ یہ کہتے ہیں اور وقت سے پہلے انہوں نے یہ خبر دے دی کہ ایون فیلڈ اور الازیزیہ کیس کے اندر نوازشی کو ریلیف مل جائے گا اگر آپ لادلے نہیں ہیں عدالتوں کے لادلے نہیں ہیں نظام کے لادلے نہیں ہیں طاقتور لوگوں کے لادلے نہیں ہیں تو پھر یہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ اپیلیں بھی لگی بھی نہیں ان پر سنوائی ہوئی بھی نہیں آپ کو پورے کا پورا ریلیف جو ہے وہ دے دیا جائے گا اگر آپ ایسی باتیں کریں گے وقت سے پہلے خبریں بریک کریں گے تو پھر یہ لادلے کا لیبل جو ہے نا یہ اب آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا عجور جیسے یہ سوال انتہائی احمد کا حامل ہے کہ نوازشی صاحب سامنے آ کر خود کیوں مقابلہ نہیں کرتے ہمیشہ انہوں نے یہ کام کیا یہ سامنے نہیں آتے اب ہوا کیا ہے جی کہ جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو اس سب بھی حلف لیا گیا لوگوں سے کہ یہ باہر جا کر بات نہیں کرنی کہ ایکسٹینشن کا معاملہ میرا ہے مریم نے کہا کہ میں اس سکنا میں شامل نہیں تھی اور پھر خواج عاصف صاحب نے آ کر خود یہ کہا کہ جناب میری کیا وقعت ہے یہ فیصلہ نوازشریف کا تھا شاید خاکہ نوازشی نے کہا کہ ایکسٹینشن کا فیصلہ نوازشریف کا تھا اور پھر یہ قوم کو بے وقو بناتے رہے کہ بھئی یہ تو نوازشریف نے کام نہیں کیا بلکہ کام جو تھا یہ کہیں اور سے کروایا گیا اور اندر پی ٹی اے کے نون لیگ کے اندر بہت سر ایسے لوگ موجود تھے جو چاہتے تھے کہ ایکسٹینشن دی جائے نوازشریف کے سامنے کوئی صورت نہیں تھی ماں سوائے اس کے کہ وہ سرینڈر کر دیتے یہی تاثر ہمیں دیا گیا اب نوازشریف سامنے نے یہی گم کھلی ہے منشور کمیٹی بنا دی چالیس افراد چالیس ذہن بیٹھ کر اب یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جو داغ ہے اس کو ہم نے دور کیسے کرنا ہے اور کیا کیا جائے گا ایک محول بنایا جائے گا پریس کانفرنسز ہوں گی جلسے ہوں گے اور ساری بات قوم کے سامنے رکھ کر یہ کہا جائے گا کہ جناب دیکھیں نوازشریف تو خود پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک وکٹم ہے اس اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کی جائے گی پرانی اسٹیبلشمنٹ جو تماشریف نے اپنے جلسے میں بھی کہنا کہ تین بار حکومت گرائی گئی تو ایسی کیا وجہ تھی کہ ہماری حکومت جو ہے وہ گرا دی جاتی ہے بار بار کچھ تو ہے جو لوگوں کو جو طاقت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں انہیں شاید یہ پسند نہیں آتا انتہائی اہم سوال پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا کیا یہ جو تنقیب تھی اور دباؤ جو تھا کیا یہ کام کر گیا ہے آپ کو یہ کریٹ جو ہے دونوں جماعتوں کو دینا ہوگا دونوں جماعتوں نے لادلے کا جو ایمیج اور جس طرح سے لادلہ پن جو ہمارے سامنے آئے ایمیج نہیں لادلہ پن جو سامنے آیا اور پھر پلائنگ فیلڈ میں جس طرح نواز شریف کو صرف کھیلنے کی اجازت ہے اور کسی کو اجازت نہیں ہے اسے یہ صاف ظاہر ہے کہ نواز شریف لادلے ہیں اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو بات کر رہی ہے اب اس کا دفاع کرنے کے لیے چالیس افراد کو میدان میں اتارا گیا ہے اور بیرز آپ کو بھی بتائیں کہ عوام کا معاشی قتل پی ڈی ایم حکومت کے خلاف ایک چار شیف جو آگئی ہے پاکستان طریقہ انصاف نے پی ڈی ایم حکومت کے خلاف ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کسی طرح پاکستان کی عام عوام کو ان کا معاشی قتل کیا گیا اس کی پوری کہانی جو بیان کی کیسے اقتدار کی بھوک میں غریبوں کی بھوک کو بلائے تاک رکھا گیا اس ساری کی ساری چیزوں کا آہاتہ کیا گیا دوہزار اٹھارہ میں کیا صورتحال تھی کچھ عداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک تقابلی جائزہ آپ کو سمجھنے میں ایسانی ہو جائے گی کہ اس حکومت نے اور اس سے پہلی حکومت نے کس طرح پاکستان کی عوام کو دن کی روشنی میں لوٹا ہے جب اگس دوہزار اٹھارہ میں پاکستان طریقہ انصاف نے حکومت سنبھالی تو معیشت تباہی کے دہانے پر تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کیا حالات تھے ملکہ مالی جو سال ہے نا وہ دوہزار اٹھارہ ان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ انیس ارب بیس کروڑ ڈالر پر کھڑا تھا اسٹریٹ بینک کے زخائر نو اشاریہ چار ارب ڈالر تھے اور بتیس ڈالر کرزوں کی ادائیگی فوری کرنے کی ضرورت تھی پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس وقت روپیہ تئیس فیصد آور ویلیو تھا برامداد میں پانچ برسوں میں دس فیصد کمی ہوئی جبکہ درامداد میں تئیس فیصد اضافہ ہوا جس سے ہمارے ذر مبادلہ کے زخائر میں تئیس فیصد کمی ہوئی اس کے علاوہ مالیاتی خسارہ جی ڈی پی کا سات اشاریہ چھ فیصد تھا پاکستان نے آئیم ایف سے رابطہ کیا جس نے بجلی گیس کے نرخوں اور اندھن کی قیمتوں میں اضافہ کی سخت شرائط آئیت کی اور پاکستان طریقہ انصاف اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے ایک ہی سال میں ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کر کے خسارے کو جی ڈی پی کے پانچ اشاریہ پانچ فیصد تک کم کر دیا پی ڈی ایم نے پاکستان طریقہ انصاف سے کتنا کرزہ لیا ہے اگر آپ اس کو بھی دیکھیں نا تو آپ کو پڑا چل جائے گا کہ سولہ مہینوں میں کرزوں کے بوجھ میں تقریباً دو سو کھرب روپے کا اضافہ ہوا جبکہ پاکستان طریقہ انصاف نے چالیس مہینوں میں کوورڈ نائنٹین کے باوجود ایک سو تراسی کھرب کا کرزہ لیا پی ڈی ایم کے دور میں مہنگائی نے قوت خرید ختم کر دی اور غربت کی شرعہ میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ پاکستانی روپے تقریباً ایک سو بائس درجے تک کی بلند ترین بے قدری کا شکار ہوا وبا کے باوجود معیشت سنبھالنا اس وقت کی گواہی ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ سمیت پوری دنیا نے دی کہ پاکستان نے کرونا وبا میں بہت اچھے جو پرفارمنس ان کی رہی ہے اور پوری دنیا کو جتنا نقصان ہوا پاکستان کو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا پھر ویورز پی ڈی ایم نے پاکستان طریقہ انصاف دور میں چلنے والے سارے پروگرام ختم کر دیئے غریبوں کو مفت علاج مل رہا تھا وہ ختم ہو چکا ہے عمران خان نے لنگر خانے بنائے جہاں مسافروں سے لے کر ہر حاجد مند کو کھانا کھلائے جاتا اس پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا آپ کی یہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں مفتہ اسمائیر اسحاق ڈار کی یہ زبان زدیام ہے آئیم ایف کو آپ نے قصہ ڈیل کیا وہ آپ کے سامنے ہے معیشت کہاں سٹینڈ کرتی تھی وہ آپ کے سامنے ہے عالمی سازشیں پاکستان کے خلاف ہوتی رہی یعنی یہ پچھلے یہ جو آپ کے ڈیڑھ برس اور پھر اس کے بعد جو حکومت رہی ہے نگران حکومت انہوں نے جو کرزے لیے اب اس کے اوپر ایک وائٹ پیپر پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے یہ جاری کیا گیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے یہ خبر آپ کو دے دیں کہ جسس ریٹائر ارشد حسین کو رات و رات نگران وزرعالہ جو ہے وہ تائنات کر دیا گیا ہے اور اب سوال یہ ہے کہ اس میں آپ نے پاکستان طریقہ انصاف سے کیوں مشاورت نہیں کی محمود خان نے کس حیثیت میں اکرم دورانی کے ساتھ مشاورت کی اور نئے نگران وزرعالہ کا چناؤ کیا پاکستان طریقہ انصاف چھوڑنے کے بعد وہ کیسے اس جماعت کے سابق وزرعالہ کے طور پر مشاورت کر سکتے ہیں وہ صوبے کی سب سے بڑی جماعت کا نمائندہ جو ہے وہ اب نہیں رہے یہ سوال تھا لیکن پاکستان طریقہ انصاف نے اب یہ معاملہ عدالت لے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے اوپر محمود خان کی مشاورت جو قانونی حیثیت ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا اور پھر کیا پاکستان کی عدالت اس حوالے سے کوئی فیصلہ دیتی ہے لیکن اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا ادھر سے فیصلہ آئے گا پھر یہ کسی اور کو لگا دیں گے اور پھر وہ شخص جو ہے اپنی مرضی سے کام کرے گا تو یہ پاکستان طریقہ انصاف کو اپنی انرجیز کو اتنا جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی انرجیز کو کہیں اور لگانا چاہیے ویورز میں آپ کو جو اگلی خبر دے دوں یہ بہت ہی امپورڈنٹ ہے اور پاکستان مسلمین نون کو کیونکہ ان کے حالات ان کے سامنے ہیں ایک لادلہ ہونے کا داغ کیسے دور کیا جائے اور پھر اس داغ کو مٹانے کے بعد جو سیٹس ہیں وہ کیسے اپنے نام سیکیور کرنی ہے یہ بڑا ایک ٹاسک ہوگا خواجہ صادر رفیق صاحب نے تو خیر کہہ دیا ہے خوش فہمیاں ان کو یہ بہت اچھی ہیں جو کسی نے دلائی کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ سب کو اعتماد ہے کہ نواز شریفی ملک کے اگلے وزیراعظم ہوں گے یعنی میچ فکس کس انداز میں ہو رہا ہے ایک جالی الیکشن کرا کے نواز شریف کو جتا دو لیکن اس سے پہلے ہی نواز شریف کا وزیراعظم بننے کا خواب جو ہے اسے پورا کیا جا رہا ہے اس کے اوپر مہر لگایا جا رہی ہے اب ایک فیصلہ نونلی کی طرف سے یہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے الیکٹیبلز کو بھی اپنی جماعت میں شامل کرنا ہے ٹاسک دے دیا گیا جی اور یہ ٹاسک دیا گیا ہے نونلی کی طرف سے نواز شریف صاحب کی طرف سے اور نواز شریف نے یہ ٹاس جو ہے رانہ سناولہ کو دیا اور یہ ان کی خواہش ہے کہ جناب ایک سو چالیس میں سے ہم نے ایک سو بیس سیٹے پنجاب کے اندر ہر حال میں حاصل کرنی ہے تاکہ ہمیں کسی دوسرے کی طرف جو ہے وہ دیکھنا نہ پڑے اب الیکٹیبلز کو پارڈی میں شامل کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا جی سروے کے مطابق اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بنی ہے خبر کے مطابق کہ جب انہیں معلوم پڑ گیا کہ یار جو سروےز آ رہے ہیں یہ تو ہمارے خلاف ہیں اب ہم اگر الیکشن میں جیتنا چاہتے ہیں تو ہمیں الیکٹیبلز کو اپنی جبات میں شامل کرنا پڑے گا میں ہمیشہ سے نا الیکٹیبلز کی جو سیاست تھی اس کے خلاف اس لیے رہا چونکہ الیکٹیبلز ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں اور ان کا اپنے علاقے کے اندر ایک جو انفلوئنس ہے اسے استعمال کرتے ہیں کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ برادری کا بوٹ ہوگا فرقے کی بنیاد پر ووٹ پڑے گا عصر رسوع کی بنیاد پر ووٹ پڑے گا اور جب یہ ووٹ پڑتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے وہ صرف اور صرف ہاں یا نہ میں ووٹ جو ہے وہ کھیل رہا ہوتا ہے کہ آپ نے فلان کو ڈالنا ہے فلان کو ووٹ پڑ جاتا ہے فلان کو نہیں ڈالنا فلان کو ووٹ نہیں پڑتا تو اس لیے الیکٹیبلز کی سیاست جب تک پاکستان میں سے ختم نہیں ہوگی تو پھر یہی ہوگا نا کہ الیکٹیبلز آئیں گے نواز شیف کو وزیعظم بنائیں گے اور پاکستان میں ہم نعرہ لگاتے ہیں جناب مبارک کو جمہوریت جو ہے وہ جیت گئی اور جمہوریت جو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے لیکن وہ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں وہ اس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں ایک سو اکتالیس نشستوں میں سے نوے کے قریب نشستیں ملنے کا امکان ہے یہ پارٹی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمینوں نے الیکٹیبلز کو پارٹی میں شامل کرنے کا فیصلہ سرویز کے نتائج کی بنیاد پر کیا انہیں پتہ لگ گیا کہ اگر ہم عوام کے پاس گئے تو یہ ہمیں ننگا کر دیں گے پاپولر حکومت لانے کے لیے پاپولر جو طریقہ کار ہے عوام کا اگر یہ اپنایا تو پاپولر حکومت نہیں آئے گی پھر پاپولر حکومت یعنی ہماری مرضی کی حکومت جسے ہم پاپولر برانا چاہتے ہیں وہ نہیں آئے گی نواز شریف کی نہیں آئے گی بلکہ حقیقت میں پاپولر حکومت آ جائے گی اس لئے یہ سب کچھ ہے وہ کیا جا رہا ہے اور یہ ٹاسک رانا سناؤلہ کو دیا گیا ہے اور تمام نراز عراقین کو اب شامل کیا جائے گا پاکستان مسلمی قنون کے اندر تو دوستو آپ کو جمہوریت بہت بہت مبارک ہو چونکہ یہ وہ جمہوریت ہے جس کی بنیاد پاکستان میں اب ہمیں نواز شریف اور ان کے پیار کرنے والے اس لڑلے کے پیار کرنے والے مل کر جو ہے اس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں ویڈیز یہ شو تھا آج کا ہمارا اپنے کمیٹس بھیجے کا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اجازت دیجئے اللہ نگے بعد